ہیلو ویورز ویلکم تو این ادھر ویلوگ ڈی ایچ کیو اکارا کے کشن کا آج آپ کو وزٹ کرواؤں گی سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ڈائیٹیشن ہینا رفیق سے جو کہ بہت اچھی ٹیچر ہے جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ لائف میں جو ہے آگے بھڑتے رو یہ سوچے بغیر کہ آپ کو اس شرگل کا جو ہے وہ انعام اس ٹائم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا لیکن زندگی کو روکو مت تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لائف میں کچھ نہ کچھ سیکھیں جس سے بھی آپ ملیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ لیں انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ شو ریک ایسو پیس اس کے علاوہ ریفریجیریٹر فرسٹ ایٹ باک اس کے بعد ان کا نیڈنگ ایریہ ہے اور اس کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انکل کی سپیڈ کے کی سپیڈ میں جو ہے وہ روٹی بنا رہے ہیں لائف میں چھوٹے سے چھوٹا سٹیپ لینے سے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یار یہ اس سے کیا ہوگا آپ کا چھوٹا سے چھوٹا سٹیپ آپ کی زندگی میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس لیے یہ سوچے بغیر لائف میں بڑھتے ہیں اگر پانی جو ہے یہ جگہ پہ کھڑا آئے گا تو اس میں فنگس لگ جائے گی اسی طرح سے انسان ہے اگر وہ کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بے مقصد ہے اپنے مقصد کو پہچانے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیں لوگوں کو دینا شروع کریں جو آپ کو ان سے چاہیے وہ خود بخود آپ کی طرف واپس آئے گا یہ پرائیویٹ ایک اورگنیزیشن اوپا کے انڈر ہے اکارا پیشنٹ بیلفر اسوسییشن میم ہینہ کے ساتھ ست ان کا سٹاف بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اتنا کوپریٹیو ہیں اور نیکسٹ پہ اگر ہم چلیں تو یہ ان کا کوکنگ ایریا ہے یہاں پہ اماؤنٹ میں دیلی کھانا بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو سرف کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر موف کریں ہم تو نیکسٹ پہ ہمیں ان کا ملے گا واشنگ ایریا پوسٹرز ڈیفرنٹ ٹائپ آف جو ہے شیل ف لائف کے اور اسوسیشن اس کے بعد یہ سٹوریج ایریا ہے ان کا یہاں پہ انہوں نے شیل ف لائف کتنی ہے سٹوریج کب آئی کس ڈیٹ کو کیا آیا یہ سب جو ہے منشن کیا ہوا ہے اور یہ ان کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد کھانا تیار ہونے کے بعد کومن پپلی کو سرف کیا جاتا ہے hope you like the video stay best اللہ حافظ